اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ آج سے مرنے تک انشاءاللہ ہم کوئی نماز اپنی قضا نہیں ہونے دیں گے کیا خیال ہیں پکا ہے ارادہ اچھا قضا نہیں ہونے دینے کیلئے کیا کرنا پڑے گا کبھی تھکن کی حالت میں نماز پڑھنی پڑے گی تھکے ہوئے آئے ہیں سفر سے اور اگر لیٹ گئے نماز قضا ہو جائے گی تو کیا کریں گے پہلے نماز پڑھیں گے کبھی کیا ہوگا رات کو نین پوری نہیں ہوئی آخر رات میں سونے کا موقع ملا نین چھوڑ کے اٹھنے ہی پڑے گا اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی تو چھوڑ کے اٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی طبیعت خراب ہوگی اور اٹھنے میں تکلیف ہوگی بخار ہے درد ہے اٹھا نہیں جا رہا ہے ہم سب اپنے اللہ سے آفیت مانگیں کہ ہمیں کبھی ایسی بیماری ہی نہ ہو یہ سبھی تو دعا کر سکتے ہیں ہمیں اللہ میں ایسے مانگنے میں کیا پریشانی ہے ہمیں کبھی ایسی بیماری نہ ہو کہ ہم نماز نہ پڑھ سکیں تو لیکن اگر ذرا بہت آ بھی جائے کوئی بیماری تو ہم بیماری کو بہانہ بناں گے کہ آج تو میری طبیعت خراب ہے بس پڑا رہنے دو نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ جیسے حال میں بھی ہوں گے اللہ ہمیں آفیت سے رکھے یہ ہماری دعا ہے لیکن ہم جس حال میں اللہ رکھیں گے ہم انشاءاللہ نماز ضرور پڑھیں گے پابندی کریں گے نماز قضا نہیں ہونے دیں گے اور ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ تو سب مرد ہی ہیں نا اور مردوں کی نماز کہا ہوتی ہے وہ ایک لطیفہ سن لیجئے بہت دیر ہو گئی ہے آپ کو بیان سنتے سنتے اس کے بعد دعا کا نمبر بھی آ رہا ہے لکھنو کے ایک نواب صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اندر کہیں بیٹے ہوئے کمرے میں اچانک ساپ آ گیا اب نواب صاحب ہوں یا مولانا صاحب ہوں انہیں ساپ واپ مارنے کی پریکٹس تو ہوتی نہیں یہ تو بیچارے ہمارے محنت کرنے والے بھائیوں کی وہ ہوتی ہے امت تو نواب صاحب کہنے کے ارے بھائی کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ ڈر کے وہ چار پائی پہ چڑ گئے مسیری پہ اور کہنے کے کسی مرد کو بلاؤ تو بیوی جو ساتھ میں کھانا کھا رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو مرد ہیں تو کہنے کے ہاں صحیح وقت پہ یاد دلائے ڈنڈا لاؤ صحیح وقت پہ یاد دلائے صحیح وقت پہ یاد دلائے کہ میں بھی مرد ہوں تو میں نے بھی صحیح وقت پہ یاد دلائے کہ ہم سب مرد ہیں تو مردوں کی نماز مسجد میں ہوتی ہے لہٰذا ہم سب تیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہر نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اچھا اس پہ عمل ہو گیا تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی کیا خیال ہے بڑھے گی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں جگہ کم پڑھ جائے گی لیکن پڑھنے تو کم مسجد والے بناوے اور آؤ مسجد میں اور کہو کہ ساپ جگہ چاہیے مسجد نماز پڑھنے کے لئے بڑھاؤ مسجد دوسری منزل بناو یہی تو جواب ہے اب بابری مسجد تو چلی گئی ملنے کی نہیں فیلحال تو پکی بات ہے نہیں ملنے کی آج وہ مقدمہ وہ بھی خارج ہو گئی نظر سانی کی اپیل بھی بات ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے انہوں نے ایک مسجد لے لی مگر ہم نے کیا کر رکھا ہے ہم نے تو بہت ساری مسجد خود ہی چھوڑ رکھی کسی کو کیا کہتے ہیں انہوں نے تو بیچاروں نے ایک لی ہے نا بیچارے کہے راؤں مون کو ایک مسجد انہوں نے لی ہے اور ہم نے خود ہی بہت ساری چھوڑ رکھی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کم سے کم اپنی ان مسجدوں پہ تو قبضہ کرنا ہے نا قبضہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے نماز پڑھنے شروع کر دو کون روکے گا اگر مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے رہے تو کوئی روکے گا نماز سے تو کہیں بس اڈے پہ بھی نہیں روکتے ہوائی اڈے پر بھی نہیں روکتے ہوائی جہاز میں بھی نہیں روکتے عام طور پر نماز تو آپ چاہے جہاں پڑھ سکتے ہیں تو نماز اگر ہم لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب جب وہاں رکاوٹ نہیں تو مسجدوں میں کیا رکاوٹ ہے مسجدیں تو خراب ہی ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے مسجدیں جو غیر آباد ہو جاتی ہیں وہ پھر دوسروں کی نظر ان پر پڑھتی ہے وہ کیوں پڑھتی ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں بھئی جب ہم آبارش چھوڑ دیں گے تو پھر دوسروں کی نظر ان پر پڑھتی ہے اس لیے ہم سب آج پکا ارادہ کر لیں میں بار بار کہنا چاہتا ہوں میں کوئی تقریر نہیں کرتا ہوں باتیں کرتا ہوں اہد کرتا ہوں اپنے شکر میں ہوں اصل تو میں اپنے آپ ٹھیک ہو جاؤں کسی طرح سے اور میرے ساتھ میں میرے دوست میرے احباب بھی ٹھیک ہو جائیں اصل مقصد تو یہی ہے تو ہم سب جو ہیں ایک دفعہ پھر پھر تیہ کریں کہ انشاءاللہ ہر نماز جماعت سے